اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتو پیارے دوستو ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنے یہ سوال کرنے لگے ہیں کہ دوزار بائیس میں محرم کا چاند انگریزی تاریخ کے اعتبار سے کس دن نظر آئے گا اور ایسے ہی دسویں محرم انگریزی تاریخ کے اعتبار سے کس دن ہوگا یعنی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے محرم کا چاند کب نظر آئے گا اور دسویں محرم کس تاریخ کو ہوگی تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ محرم کا چاند دوہزار بائس میں انگریزی تاریخ کے اعتبار سے کس تاریخ کو نظر آئے گا اور دسویں محرم یعنی آشورہ کا دن جو ہے وہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے کس تاریخ کو ہوگی اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کے موبائل تک پہنچ جائے تو پیارے دوستو آئیے جانتے ہیں کہ محرم کا چاند انگریزی تاریخ کے اعتبار سے کس دن نظر آئے گا دسویں محرم کس تاریخ کو ہوگی تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اگر زلہجہ کا مہینہ انتیس کا ہوا تو پھر محرم کا چاند انتیس جولائی جمعہ کی شام کو نظر آئے گا یعنی اگر زلہجہ کا مہینہ انتیس دن کا ہوا تو پھر محرم کا چاند جو ہے وہ انتیس جولائی بروز جمعہ شام کو نظر آ جائے گا اور بروز سنیچر یعنی تیس جولائی محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی تو اگر اس اعتبار سے یعنی اگر زلہجہ کا مہینہ انتیس دن کا ہوا اور انتیس جولائی کو چاند نظر آ گیا اور تیس جولائی بروز سنیچر کو محرم کی اگر پہلی تاریخ ہو گئی تو پھر اس اعتبار سے دسویں محرم یعنی آشورہ کا جو دن ہوگا وہ آٹھ اگست بروز پیر یعنی سوموار کے دن ہوگا یعنی دسویں محرم جو ہوگی وہ آٹھ اگست بروز سوموار ہے نا اگر انتیس کا مہینہ زلہجہ ہوا تو ورنہ پھر اگر زلہجہ کا مہینہ تیس کا ہوا تو اس اعتبار سے تیس جولائی بروز سنیچر کو محرم الحرام شریف کا چاند نظر آئے گا یعنی اگر زلہجہ کا مہینہ تیس دن کا ہوا تو پھر تیس جولائی سنیچر کو محرم الحرام شریف کا چاند نظر آئے گا اور ایک تیس جولائی بروز اعتبار کو محرم کی پہلی تاریخ ہوگی تو اگر اس اعتبار سے یعنی اگر تیس دن ہوا زلہجہ کا زلہجہ کا مہینہ اگر تیس دن کا ہوا اور اگر چاند محرم کا تیس جولائی کو نظر آیا اور ایک تیس جولائی بروز اعتبار کو اگر محرم کی پہلی تاریخ ہوگی تو پھر اس اعتبار سے دسویں محرم نو اگست بروز منگل کے دن ہوگا یعنی اگر زلہجہ کا مہینہ تیس دن کا ہوا تو پھر اس اعتبار سے تیس جولائی کو محرم کا چاند نظر آئے گا اکتیس جولائی کو محرم کی پہلی تاریخ ہوگی اور نو اگست یومِ آشورہ ہوگا دسوی محرم ہوگا تو پیارے دوستو یہ جو تاریخ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اسلامی کلینڈر اور جنتری وغیرہ کے اعتبار سے میں نے بتایا ہے لیکن یہ کوئی فکس تاریخ اور یہ کوئی متعین تاریخ نہیں ہے متعین اور فکس تاریخ اسی وقت اعلان کیا جائے گا جب چاند نظر آ جائے گا تو دوستو جب چاند نظر آئے گا تو میں فکس اور متعین تاریخ میں آپ کے لئے ویڈیو بنا کر کے پیش کر دوں گا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جب بھی اس طرح کی ویڈیو میں آپ تک لے کر پہنچو تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل تک پہنچ جائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ